عمران خان صاحب کی محبت کے اندر اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ آپ کو سمجھ نہ آیا آپ کیا غلط کر رہے ہیں کیا ٹھیک کر رہے ہیں آپ نبیانس تشبیت رہنے شروع کر دیتے ہیں پاکستان اور دنیا بار میں دیکھنے اور سننے والوں کو عطیق احمد کا سلام دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا کیا ہے اور اس وقت وہ اٹک کی جل میں بند ہیں اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ کافی سر جو صحافی اضرات ہیں وہ اس چیز کو رپورٹ کر رہا تھے کافی ٹائم سے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے جو ججی سن کے ساتھ یا پھر آرمی کے ساتھ اور پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جو کوٹ ہے اس نے فیصلہ کر دیا عمران خان صاحب کے حق میں اور اب عمران خان صاحب کو واپس لے کے آئیں گے سرنگی باتیں ہو رہی تھی جب کیسی بات نہیں ہے آپ کے سامنے ایک چیز اسٹیبلش ہو چکی ہوئی تھی یہ اگر عمران خان صاحب کو واپس لے کیا نہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو پاسٹ میں ہو گا ہے بہرحال اس کے بعد جو ہائی کوٹ اس کے بارے میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ دی دیا ہے عمران خان صاحب کی جیت ہے یہاں پہ اب جو عدالتیں ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی جبکہ ایسا نہیں ہے تو یہاں پہ یوٹیوبر جو ہیں یہ صحافی ہیں آپ کو بے بگو بنا رہے ہیں آپ کو یہ جاہل سمجھ رہے ہیں دراصل بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو بات یہ کر رہے ہیں بار بار آکے صحافی ہیں یوٹیوبرز کہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آن لگا ہے ایسے ہو جاگا ویسے ہو جاگا کچھ نہیں ہونا ان سب کوئی پتا ہے کہ یہ چیزیں متوقع تھی جو فیصلے ہو رہے ہیں جو ان کو اریسٹ کیا گیا ہے متوقع تھا ان کے خلاف فیصلہ آنا ہی تھا اور ویسا ہی ہوا صرف انہوں نے چورن بیچنا تھا اپنا کہ آپ کو بتانا ہوتا ہے بار بار آکے کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا تو اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کوٹ نے ایسا کہا دیا کوٹ نے یہ کہا دیا جبکہ اس میں کوئی حقیقت ہوتی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں کافی سر یوٹیوبرز جو ہیں یہ صحافی ہیں اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں باہر کے ممالک میں بیٹھ کے آپ کو استیال دلا رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں باہر نکلو سڑکوں پہ آ دو توڑ پھوڑ کر دو جبکہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ لوگ واپس پاکستان تو آ رہے ہیں اس میں کافی سر نام ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا تو عوام ان کو زور دے اور یہ کہے کہ آپ پاکستان آئے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آکے لیڈ کریں آکے ہم کو ہم آپ کو پیچھے ہیں تو اگر یہ لوگ جو آپ کو استیال دلا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں گھروں سے باہر نکلیں توڑ پھوڑ کریں اگر یہ پاکستان آئیں گے تو پھر پیچھے ان کے چل پڑے اگر یہ نہیں آتے صرف وہاں سے بیٹھ کے آپ کو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نکلیں باہر آپ کو یہ پھنسانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ پھنس جائیں گے کیونکہ یہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نہ ان کو پولیس پکڑے گی نہ ان کو کوئر پکڑے گا پکڑے کون جائیں گے آپ لوگ جو وہاں پاکستان میں ہیں لہٰذا ان کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے یہ لوگ صرف جھوٹ بولتے ہیں یہ آپ کو استیال دلاتے ہیں آپ لوگ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ لوگ کو استیال دلا کے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ لوگ پکڑے جائیں تو آپ لوگ انہیں دیکھا نہیں پاس میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں جو لوگ جلوں میں ہیں اس وقت ان سے لاتلوک کر دی گئی کہ ان سے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کے ہے ہی نہیں ہے لہٰذا آپ لوگ اکل مند بنیں تو اگر یہ لوگ پاکستان آ کے لیڈ کرتے ہیں آپ کو تو پھر ایک اور بات ہے اگر لیڈ کرنا ہی نہیں چاہتے صرف وہاں سے بیٹھ کے باتیں کرنا چاہتے ہیں اپنے صرف ڈالر کمانا چاہ رہے ہیں اور آپ لوگ کو پسانا چاہ رہے ہیں لہٰذا ایسے لوگ کے باتوں میں بلکل مت آئیے گا ورنہ آپ کو اپنا نقصان ہوگا اب اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں دیکھیں ایک چھوٹی بچی جس کا نام شیر بانو ہے اس نے ایک ٹویٹ کی ہے جس کے بعد ایک فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں نے گلی کے لوجکے انشرو کر دی ہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ چھوٹی سی بچی ہے پہنے آٹھنی ٹلاس میں پڑتی ہے نومی میں پڑتی ہے اس کو میں خلصتنا شعور بھی نہیں ہے جہاں چیزوں کا علم نہیں ہوگا اس نے ایک ٹویٹ کر دی ہے میں آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں تو اب میں آپ کو ٹویٹ دکھارا اور سکرین کے پر دیکھیں یہ بچی لکھ رہی ہے کہ قید یوسف کی یاد آگئی ہے عمران خان صاحب کو جو قید کیا ہے اس کو دیکھ کے قید یوسف کی یاد آگئی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے ویسے عمران خان صاحب ہیں وہ اس کو تشبیح دے رہی ہے اس چیزے تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے ایک تو یہ بچی چھوٹی ہے سیکنڈ اس نے یہ کام غلط کیا ہے اور میں اس چیز کا امکان رکھتا ہوں کہ یہ بچی نے جانبوجھ کے نہیں کیا ہوگا اس بچی نے جذبات میں آکے یہ کام کر دیا اس نے ٹویٹ کر دیا ایسی اس کو پتا نہیں ہوگا اور شاید اس بچی کو اس واقعے کے بارے میں علم بھی نہیں ہوگا تب ہی اس نے یہ بات آسی کر دی نا اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی محبت کے اندر یہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں لہذا اس کے بابا جود بھی جو لوگ نیچے گلی گلوچ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو اچھے سمجھائیں تو یہ چھوٹی بچی ہے اس کو اتنی اقل نہیں ہے اس نے لا شعوری میں یہ کام کر دیا اس نے ٹویٹ کر دی یہاں پہ جبکہ اس کے والدان کا فرض تھا اس کے والدان کو سمجھائیں کہ یہ ایسے کیا کام بچوں کر رہے ہو آپ جبکہ والدان سمجھاتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو لوگ وہاں پر لکھ رہے ہیں اس کو جو گلی نکال رہے ہیں بجائے گلی نکالنے کے اس کو سمجھائیں بچی کو کہ چھوٹی ہے آپ دیکھیں آپ کی قراروں میں بچیاں ہیں گلی لوچ مت کریں اس کو سمجھائیں کہ آپ نے غلط کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں جبکہ آپ ایسا نہیں کر رہے آپ اس کو گلی نہیں کر رہے ہیں جو کہ اچھا عمل نہیں ہے تو یہاں دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ امران خان صاحب کی محبت کے اندر اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ آپ کو سمجھ نہ آئے آپ کیا غلط کر رہے ہیں کیا ٹھیک کر رہے ہیں آپ نبیوں سے تشبید رہے شروع کر دیتے ہیں آپ غلط کرتے ہیں یہ بات آپ کو کہاں لے جائے گی آپ کو پتہ نہیں ہے خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ بے وکف لوگ ہیں آپ کو اٹھکے کو مار دے پھر زمدہ رکونس کا لہذا اس طرح کام نہ کریں خدا رہا خدا رہا اس طرح کام نہ کریں سوچ سمجھ کے ٹویٹ کیا کریں سوچ سمجھ کے باتیں کیا کریں خدا رہا ایسے لوگوں کو جو ایک دنیاوی لوگ ہیں ان کو نبیوں سے تشبید نہ دیں آپ کو نقصان ہوگا تو خدا رہا خدا رہا اکل کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان کے لوگ ہیں وہ اتنے شعور نہیں رکھتے ان کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ چھوٹی بچی ہے اس نے لا شعوری میں لکھ دیا ہے اس نے جانبوجھ کے نہیں لکھا تو وہ آپ کو خدا نہ خاصہ نقصان پنچھا دیں گے لہذا اکل کیا کریں لکھنے سے پہلا سوچا کریں کہ ہم لکھ کر رہے ہیں اور دوسری بات جو دنیاوی لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو پولیٹیشنز ہیں ان کو نبیوں سے تشبید نہ دیں تو خدا نہ کریں آپ کو نقصان ہو جگہ کوئی آپ کو نقصان پنچھا دے گا تو اللہ کریں ہم لوگوں ان چیزوں کو سمجھنے والے ہوں ہمیں اکل آ جائے تو یہاں تک اس میں ریبی کی ویڈیو تو بارا سمجھ ملاقات ہوگی اس نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ